الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو الحمدللہ عز و جل آپ عشق رضا ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور آج الحمدللہ عز و جل عشق رضا میں میری اپنی خوش قسمتی ہے الحمدللہ عز و جل اللہ کی عطاؤں سے حضرت کا عبدیدار کر رہے ہیں اور تعرف کرانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے پاس تشریف لائے تو اس کا اگر تعرف نہ کرا جاتی ہے ایک قسم سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے حالانکہ حضرت الحمدللہ عز و جل کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ رب کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور کیوں نہ نوازے کہ جس ٹرانسمیشن کو ہم الحمدللہ لے کر چلنے ہیں عشق رضا کے عنوان سے اور پچھلے دس دنوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ علوم پر آپ کی جو کمالات علمی ہیں اس پر گفتگو سمات فرما رہتے اور کلام آلہ حضرت سے مختلف ناتخاؤں کے ذریعے الحمدللہ عز و جل آپ نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمات فرما رہتے تو حضرت الحمدللہ عز و جل حضرت اللہ علامہ اکرام المصطفی عزمی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حضرت الحمدللہ عز و جل صاحب زادے ہیں حضرت انوار المصطفی العزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اور ان کے والد میں تعریف اس لیے کرارا ہوں کہ آپ کو تھوڑی نسبتوں کا قریب لے جاؤں کہ عشق غزہ جو ٹرانسمیشن ہے اس میں حضرت کو مدعو کرنے کا ایک خاص مقصد بھی ہے الحمدللہ عز و جل تو آپ الحمدللہ عز و جل صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی بلکہ میں یوں کہوں کہ ابن مفتی الحمدللہ امجدلی العزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے پر پوتے بھی ہیں الحمدللہ عز و جل اور اللہ کی عطاؤں سے امجدلی شاہ صاحب کی کون خدمات سے ناباقف ہے کہ میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے بہتی پیارے اور بہتی خاص مرید ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی ہیں الحمدللہ عز و جل اور میرے عالی حضرت نے الحمدللہ حضرت کی بڑی تعریفیں فرمائی ہیں حیات عالی حضرت میں میں نے کچھ واقعات آپ سے منصوب الحمدللہ پڑھیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنی زبان سے حضرت کی کوئی تعریف کروں میں چاہتا ہوں کہ خاندان والے خاندان والوں کو بہت زیادہ پہچانتے ہیں اور الحمدللہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ آپ پر پوتے ہیں حضرت علامہ اکرام المصطفی صاحب مددللہ العالی اور الحمدللہ عز و جل آپ تو جانتے ہیں کہ آپ میمن مسجد مولڈن مارکیٹ میں ہوتے ہیں الحمدللہ اور عرصہ درازتے ہوتے ہیں تو آج ہم الحمدللہ عز و جل عشق رضا میں جہاں ملفوضات عالی حضرت پہ انشاءاللہ گتگو کریں گے وہاں حضرت کے خاندان کا بھی انشاءاللہ چرچہ ہوگا ذکر ہوگا اور کیوں نہ ہو کہ جو رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گفت کر دیتے ہیں ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا اور حضرت صدر الشریعہ کہ تو ماشاءاللہ عز و جل کسی کو اس میں کوئی موبالگاہ آرائی نہیں کہ کئی پشتوں سے آپ الحمدللہ صرف خود مفتی نہیں بلکہ بچے مفتی ان کے بچے مفتی ان کے بچے مفتی اور الحمدللہ یہ علمی گھرانہ رب کریم کی عطاؤں سے جہاں بے شمار بے شمار علمی میدان میں آپ نے جہاد کیا ہے وہیں منکروں کے لئے ایسی نکیل جو میرے امام علیہ السنت الشاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے عطا ہوئی وہ نکیل آج تک منکروں کے لئے الحمدللہ جاری ہے اور ڈالی جاری اور انشاءاللہ ڈالی جاتی رہے گی سلام علیکم علیکم رحمت اللہ کیسی طبیعت شریف الحمدللہ حمدللہ ماشاءاللہ آج اس پروگرام میں آکے یہ جو محفل آپ نے عشق رضا کے نام سے سجائی ہے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اس میں آپ کی محبتوں کی بھی بڑی جھلک نظر آ رہی ہے کہ آپ نے مجھ فقیر کو آج اس نحفل میں یاد کیا بنیادی طور پر اقبال یہ محفل کرنا اور اس کے ذریعے عالم اسلام کو پیغام دینا ایک بڑا کان ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے کہ وہ قوم فلا نہیں پاتی جو اپنے محسنوں کو فراموش سبحان اللہ پوری دنیا میں بالعموم اور برے سغیر کا جو خطہ ہے اس میں بالخصوص امام اہل سنت آلہ حضرت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی علی الرحمن جو دین کی خدمت تنہا گویا کام کو دیکھ کے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہزاروں اہل علم کی جماعت نے یہ کام کی مگر امام احمد رضا محدث بریلوی علی الرحمہ نے تنہ تنہا جو کام کر کے امت کے ایمان کو بچایا ہے یہ یقیناً اس لحاظ سے ہمارے لئے وہ محسن ہیں اور ہمیں اپنی قوم کو اس بات سے آگا کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی اور ہر میدان میں اگر ان کے تلامزہ کی جماعت آپ دیکھیں کہ جو دین کی تربیج اشاعت میں مشہول ہے تعلیم کے اعتبار سے تو ایک نہ ختم ہونے والی جماعت امام احل سنت نے تیار کر کے قوم کو دی ہے اور علم کے اس میدان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گوشہ خالی نہیں جاتا کہ وادی رضا کی ہے ہمالہ رضا کا ہے جس سنت دیکھئے علاقہ رضا کا ہے تو علیہ حضرت نے اپنی اس تعلیم کے ذریعے سے اس تربیت کے ذریعے سے ایک جو ٹیم اتاری ہے اسی طریقے سے روحانی میدان میں اپنے خلافہ کا جو ایک یعنی ایک طویل سلسلہ جو اتارا ہے جنہوں نے روحانی تربیت قوم کی وہ بھی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا اولائق قطب فی قلوب هم الامان و ایدہم بروح من کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائے اگر اس آیاء مبارکہ کہ ہم آپ ماشاءاللہ اس میں مجھ سے کئی گناہ زیادہ ماہر ہیں علم العداد میں آپ کا نام پورے ملک میں جانا پہچانا جاتا ہے کہ ان کے آداد کو نکالیں کہ بارہ سو بہتر یہ امام اہل سنت کا سن ولادت ہے آپ نے تعرف پیش کیا آپ کی محبت ہے محبت تحدیث نعمت کے لیے اس میں چند باتیں ارس کرنا چاہوں گا کیونکہ خاندان کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ خاندان کی بات جو ایک قرب ہے دوسرے خاندان کو وہ جانتے ہیں ایک تو ہمارا وہ سلسلہ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوئے ہیں کہ جو کتابوں میں تو نظر نہیں آئیں گی مگر سینہ با سینہ بزرگوں سے چلی آ رہی ہیں وہ ایک تعلق اسی خاندان کی بنیاد پر ہے امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان محدیس بریلی علی الرحمہ میں نے ارس کیا کہ وہ ایک توری جماعت انہوں نے علماء کی تیار کی ہے اور ویسے یوں دیکھیں تو حضرت صدر شریعہ بدل طریقہ میرے جد عالی مفتی محمد امجد علی عازمی علی الرحمہ کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ عالی حضرت کے ایک ہم زمانہ ان کے دوست ان کے حضرت وسیعہ محد صورتی علی الرحمہ سے ان کے شاگرد رہے عالی حضرت علی الرحمہ نے انہیں ایک دفعہ لکھا کہ مجھے آپ کے شاگردوں میں سے کوئی ایسا ہو جو آپ کی نظر میں کام بالا ہو کیونکہ ولی را ولی میشنا ہو ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے تو ایسا کہ جو عالی حضرت نے اپنے تاثرات میں جو تعرف حضرت صدر شریعہ کا بیان کیا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ مولوی امجد علی صاحب وہ کام کی مشین ہے آج کل تو مولوی ایک عام لفظ رہ گیا ہے گویا کہ اس زمانے میں جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ امام اہل سنت کسی کو آج کل ہم دیکھیں گے تو علامہ اور مفتی سے کم کا لیول کوئی لگانا بسند نہیں کرتا مگر اس وقت جب علم بلندیوں پر تھا بڑے علماء فضلاء تھے اس وقت میں امام اہل سنت اگر کسی کو کسی کے نام کے ساتھ اپنے خلفات تلامزہ میں سے مولوی لگایا کرتے تھے اور بہت بڑا نام ہوا کرتا ایک اعزاز ہوا کرتا تھا کہ مولوی کہا جائے تو وہ حضرت صدر شریعہ مفتی مولوی 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 تو وہ ایک تعلق حضرت صدر شریعہ کا آلہ حضرت سے ایسے بنا ہے کہ حضرت وصی احمد مہد صورتی علی رحمہ کہ ان سے آلہ حضرت نے جب یہ فرمایا تو بنیادی طور پر علم اور تعلیم کا تعلق یعنی دینی تعلیم یہ اس زمانے میں ضروری ہوا کرتی تھی آج کل جو ہمارے معاشرے کا کلچر ہو گیا ہے دنیا کی تعلیم ضروری ہے دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم کے لیے ہمارے معاشرے میں قرآن کی تعلیم کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ اگر امتحان ہونے والے تو کہا کہ جی تھوڑے دن مدرسے کی چھوٹی کر لے بچہ قرآن کریم پڑھنا اس کا چھوٹ جائے مگر دنیا رہے مگر اس کے ساتھ دوسری تعلیمات جیسے طبقہ شعبہ ہے تو ہمارا جو خاندانی تعلق اس لحاظ سے تھا پیشے کے اعتبار سے تھا حضر صدر شریعہ کیونکہ والد ماجد وہ اپنے زمانے کے بڑے عالی حکیم حضر صدر شریعہ کے دو بڑے بھائی تیسرے نمبر حضر صدر شریعہ تھے جو دونوں سے چھوٹے وہ دونوں بھی بھائی اپنے وقت کے بڑے بڑے حکیم جب حضر صدر شریعہ فارغ ہوئے پڑھ کے اور حکمت شروع کی اللہ نے ان کے ذریعے سے ایک ایسی شفا ان کے ہاتھ میں رکھی کہ مریضوں کا تانتہ بن گیا تو اس وقت حضرت بسی احمد مہد صورتی اللہ رحمہ نے جب یہ آلہ حضرت کو فرمایا کہ میرے شاگردوں میں ہیں تو صحیح بھیج میں دوں گا اور ان کو اس کام پر روکنا اس کام پر لگانا یہ آپ کا کام ہے تو بزرگ ہمارے بتاتے ہیں کہ آلہ حضرت نے خط لکھا حضرت صدر شریعہ کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو اگر آپ کا کوئی راستہ بن رہا ہے بریلی شریف کا تو آپ آکے مجھ سے ملنے اور اگر نہیں مل پاتے تو کہیں سفر میں آنے جانے میں میں آپ سے آکر مل لیتا ہوں حضرت صدر شریعہ نے دیکھا یوں تو جان پہچان تھی کہ ہمارے استاد محترم کے یہ بلکل قریبی ساتھیوں میں سے ہیں انہوں نے عدبا جواب لگ دیا کہ حضرت آپ تکلیف نہیں کریے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں مگر چونکہ میں نے ذکر کیا کہ مریضوں کو ایک تانتہ لگا ہوا تھا اور گزر گیا ذہن سے شاید اتر بھی گیا جان نہیں پائے پھر عالی حضرت نے دوسرا خط لکھا تو پھر انہوں کہ میں حضرت فرصت اول میں پہنچتا ہوں پھر وہ بھول گئے تیسرا خط جو امام سنت کا آیا وہ یہ آیا کہ میں فلا مقام پہ جا رہا ہوں اور راستے میں آپ کا علاقہ آزم گھڑ بھی پڑے گا اور میں وہیں پر آپ سے آکر مل لوں گا بس جیسے ہی یہ حضرت صدر شریعہ کو خط ملا انہوں نے فورا جواب بھیجا جو بھی اس زمانے میں نظام تھا کتار کہلیں یا تیلی گرام کہلیں تو اس ذریعے سے جواب بھیجا کہ میں حضرت آپ کی طرف آنے کے لئے نکل پڑاؤ اور مطب کو طالع لگا کے پہنچ گئے جاتے ملاقات ہوئی امام علی سنت نے فرمایا کہ یہ سوال آیا ہوا ہے اس کا جواب لکھ لائیں اور یہ کتابیں لگی ہوئی ہیں تو حضرت صدر شریعہ جو بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہنچ ہوں تو بڑا وسیع عریض حال کمرہ تھا اور اس میں ہر طرف گویا کتابوں کا ایک سمندر تھا وہ دیکھ کے میں حیران دے گیا کہ اتنی کتابیں اور انہی کتابوں کے درمیان امام اہل سنت بھی تشریف فرما ہے وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت کی قوت حفظہ ویسے تو بیشمار واقعات آپ نے پڑے اور سنے ہوں گے مگر اپنی لائبریری کی ہر ہر علماری کی فہرشت کتب اور ان کتب میں ان کا نمبر اور پھر اس کتاب میں یہ مسئلہ کس صفحے پر تمام کا تمام آلہ حضرت کو اذبر تھا کوئی ریجسٹر نہیں تھا کہ اس پہ وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں اگر آپ کوئی دشواری ہو اور کوئی کتاب نہیں مل رہی ہو تو مجھے بتا دیئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کس نمبر علماری میں کون سی روح میں کون سی کتاب نمبر ہے چنانچہ حضرت صدر شریعہ اور اپنے انہوں نے بار شریعت میں بھی اس کے واقعے کو تحریر کیا ہے کہ جو ریمارکس دیئے حضرت صدر شریعہ کے متعلق اور ان کی تحریر کا انداز اور طریقہ امام سنت کو بہت زیادہ پسند رہا جب کچھ دن گزر گئے تو حضرت صدر شریعہ نے عرش کیا کہ حضرت اب مجھے اجازت مرحمت فرما دیں اجازت تو میں نہیں دوں گا ایک شرط پہ اجازت ہے کہ آپ جائیں اور اپنا مطب بند کریں کہ حضرت اس میں تو قیمتی قیمتی دوائیں ہیں کہا کہ اس کو آپ بند کریں اور کسی بھی حکیم کو جو قیمت مل جائے اس میں آپ فروف کر دیں اس میں اگر کوئی آپ کا نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان بھی مجھ سے آپ لے لیے گا یہ شرط ہوئے جانے کی کہ جا کے فوراں واپس آنا وہ بھی ششو پنج میں پڑ گئے بارال ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور یہ سارے معاملات کو سمیٹ کر جلدی آتا ہوں کہ ساری زندگی جو فیوز و برکات آلہ حضرت سے انہیں حاصل ہوئے کہ ان سے بیعت بھی ہوئے ان سے خلافت بھی آلہ حضرت کو ملی اور امام سنت نے ایک اور حضرت صدر شریعہ کو یہ عطا فرمایا یہ فیض ان کو ملا کہ ایک روز آلہ حضرت نے مسنت بھیچوائی سارا اعتمام کرایا کہ ٹھیک کالین بچھاؤ جیسے آپ نے عشق رضا کے لیے یہ محفل سجائی ہے یہ سجائی ہے اور ماشاءاللہ خود بھی سج کر بیٹھے ہیں عشق رضا کے حوالے سے تو وہ سب سجا کے اور پھر اس مسنت پہ حضرت صدر شریعہ کو بٹھایا اور فرمایا کہ میں قضاء فی الہند مقرر کرتا ہند کے شرعی معاملات کے چیف جسٹس تو یہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے یہ مرتبہ ملنا یہ بہت بڑا عزاز تھا اور یہ مرتبہ حضرت صدر شریعہ کو اعلیٰ حضرت نے ہر مقام پہ عطا فرمایا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت کے وقت جو مفتی حامد رضا خان اور حضور مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان یہ دونوں مجھے غسل دیں گے اور اس غسل کی نگرانی مولوی امجد علی صاحب کریں گے اور جو قربت تھی حضرت صدر شریعہ نے نماز جنازہ میں عام طور پہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اپنی تصنیف باہر شریعت میں جناز کے جہاں احکام اور مسائل بیان کی ہیں تو اس میں حضرت صدر شریعہ نے ان تمام دعا معصور جو پڑھی جاتی ہیں جنازے میں تحریر کیا ہے تو علیہ حضرت کی ایک وسیعت یہ بھی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ میرے بڑے سہزادے حضور جت الاسلام کے متعلق یہ پڑھائیں گے اور میرے جنازے میں وہ تمام دعائیں پڑھی جائیں گی جو وارد ہوئیں حضرت حضرت الاسلام ظاہر ہے کہ بریلی کے تاجدار کا جنازہ کیا عالم ہوگا کہ اہل سنت پہ گویا اس لحاظ سے قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ تاجدار بریلی دنیا سے رخصت ہوگئے اس وقت میں حضور حضرت الاسلام جب جنازہ لے کر آلہ حضرت کا جا رہے ہیں حضور حضرت الاسلام نے فرمایا کہ مسئلہ ہوگیا حضرت حضرت شریع ساتھ ساتھ ہیں اب جی نے وسیعت یہ کی تھی کہ جنازے میں ساری دعائیں وہ پڑی جائیں اور میں نے یہ سوچا تھا کہ چلو موقع مل جائے گا تو ذرا نظر گزار لوں گا اور وہ ساری دعائیں تازہ ہو جائیں گی تو اب یہ تو ان کی وسیعت میں تھا حضور مجھے یاد ہے چلتے چلتے میں پڑھتا جاتا ہوں اور آپ کو بھی یاد ہو جائے گی حضور حجت اسلام نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے تو جنازے کی نماز بھی اب آپ پڑھائیں اپنا یہ حق میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اعتماد اور یہ قربت اس وجہ سے امام سنت کا نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت بھی اتنی بے شمار ہزاروں کی تعداد میں خلفہ ہونے کے باوجود حضرت صدر شریعہ وہ عطا ہوئی تو یہ ایک قربت تھی اور پھر جب حضرت صدر شریعہ کہ حضرت شیخ الحدیث والتفصیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علی الرحمہ جو میرے جد امجد بھی ہیں جب بلادت ہوئی ہے تو حضرت صدر شریعہ تحنیق کے لئے اب آپ اگر ہمارا خاندانی سلسلہ نصب پڑھیں گے شجرہ پڑھیں گے تو وہ امجد علی احمد علی اس طریقے سے نام ملیں گے حضرت صدر شریعہ جب لے کر پہنچے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عزری علی الرحمہ کی ولادت کے بعد تو فرمایا کہ حضرت یہ میرے سہبزاد کی ولادت ہوئی ان سے پہلے حکیم شمس الحدہ اور حکیم یحیی یہ دو فرزند حضرت صدر شریعہ کے تھے تو امام علی سنت نے حضرت علامہ عبد المصطفی عظہری علی الرحمہ کیونکہ یہ فیضان جاری ہونا تھا برسغیر کے اس حصے میں تو آلہ حضرت کی گود میں دیا آلہ حضرت نے تحنیق فرمائی یعنی ان کو شہد وغیرہ چھٹانا یا جو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عرض کی حضرت صدر شریعہ نے کہ حضرت نام بھی آف رکھ اور علم العداد کے حوالے سے یہاں وہی بات آجاتی ہے کہ انہوں نے علی حضرت نے فرمایا کہ اس بچے کو میں اپنا نام عبد المصطفی دیتا ہوں اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے اگر آپ ہمارے خاندان میں دیکھیں گے کہ تمام کے تمام اس کے بعد حضرت صدر شریعہ کے جتنے فرزند ہوئے وہ تمام کے تمام ان کے نام میں مصطفی لازمی ہوگی پھر ان کے بعد ان کے آگے نسل میں بھی یہ سلسلہ نسل در نسل یہ عالی حضرت کا فیضان تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا نام عبد المصطفی دیتا ہوں تحنیق بھی فرما دی تو یہ عالی حضرت کا فیضان ہے کہ حضرت صدر شریعہ کی اولاد میں جتنے بھی ان کے سابزادے ہوئے بلکہ ان کی سابزادیاں بھی وہ مکمل عالم دین مفتی شیخ الحدیث ہوں یہ رب قریب اجاز ہے بحمد اللہ کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ میں نے بھی پڑھا زفر الدین بحاری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں بڑا پیار فرمایا کرتے تھے عمجد علی عظمی رحمت اللہ تعالی سے اور خود فرماتے تھے یہ میری مشین ہے اور بعض علماء سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے اندر یہ کرامت تھی کہ بعض اوقات آپ عزوجل اپنے اولیاء کے لئے آپ سنتے رہتے ہیں حضرت کے مطالع جیسے نے فرما کہ اللہ نے عبد المصطفی نام عطا فرمایا اور یہ نام آپ کے دادا جناب اکرام المصطفی مدد اللہ علی کے دادا جان کے نام کے مطالع کے ارشاد ہے کہ ان کے دادا جان کا نام جو امجد علی خاص آپ رحمت اللہ علی کے صاحب زادے وہ آپ کے دادا ہوتے ہیں جیسے میں نے بھی ارز کیا اور یوں تو بہت ساری ان کی کرامتیں ہیں صدر شریعہ رحمت اللہ علی کی ایک خاص چیز آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ میں نے حیات اعلی حضرت میں واقعہ پڑا تھا امام ایل سنت الشا احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنی فقہی زندگی میں اتنے مصروف ہوا کرتے تھے کہ وقت ہی نہیں ملتا تھا صدر شریعہ نے آپ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ حضور کیا ہی اچھا ہو جہاں فقہی مسائل کے امبار آپ نے لگائے ہیں دریا بہائے ہیں قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر بھی ہو جائے اور آپ پیچھے لگے رہتے تھے زفر الدین بہاری رحمت اللہ نے فرماتے کہ آپ سب سے زیادہ پیچھے لگتے تھے امام ایل سنت کے حضور فرما دیا کرتے تھے کہ وقت کہاں سے لاؤں پھر ایک لئے کچھ جمع کر چھوڑ کے جانے آلے آپ پیچھے لگے امام ایل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے آپ سے حکم فرما دیا کہ ٹھیک ہے آپ ترجمہ کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بیٹھو کیلولہ کا وقت یا رات کے سونے والا جو وقت ہے اس میں سے کچھ اثر کی نماز کے بعد فرمانے لگی کہ چہل قدمی کا جو وقت ہے کیونکہ یہ بھی ایک زندگی کا اہم حصہ ہے بلکل بلکل کہ آدمی ترو تازہ رہنے کے لیے اس کو اپنے جسم کو چلانا دوار رکھنا پڑتا تو اثر کے بعد جو چہل قدمی لکھتا جائے اللہ اکبر کاغذ اور کلم کے متعلق اسی طرح فرمایا میرے آقا نعمت امام علیہ سنت شاہ عمد رضا خان علیہ رحمت و امان نے اور آپ الحمد للہ عزوجل لکھتے رہے اور خود صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ میرے امام کو ترجمہ جو لوگ لکھتے ہیں جنہیں ترجمہ اور تقصیر لکھی ہیں علماء دین نے ان کے متعلق لکھا بہت ساری کتوب کا متعلق ضرورت اور ساتھ رکھنا پڑتی ہیں کہ کون سے مسئلہ کا کون سے لفظ کا کیا معین نکلے گا میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی کمالات علمی یہ تھی کہ خود صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ ایسے پڑھتے دیں قرآن مجید کے ایک آیت پڑھی اور اس کا فورا ترجمہ ارشاد فرما دیا اور بعد میں جب ترجمہ لکھ جاتا تھا کسی آیت مبارکہ کا تو ہم اس کو دوسرے تراجم سے جو بڑے علماء دین نے ہمارے پرانے اصلاف نے لکھ ان سے ملاتے تھے بلکل ایکوریٹ الحمدللہ آتا تھا پھر آپ نے تفسیر کے مطالق صدر شریعہ نے ارز کیا تو میرے آقا نعمت امام علیہ سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر فرمائی اور خود آقا نعمت فرماتے کہ میں نے سورہ علم نشرہ سے اسی جزیات نکالے اور اس کی تفسیر چھے سو صفات پر مشتمل فرمائی آپ اندازہ لگائیں اگر میرے آقا امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن پورے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ترجمہ تو آپ نے کر لیا تفسیر اگر فرماتے کتنی جلدوں پر جاتی کہ صرف ایک سورہ مبارکہ کی تفسیر چھے سو صفات پر مشتمل ہم ذکر کر رہے ہیں کمالات علمی آلہ حضرت کے مطالق انشاءاللہ ٹوپک ہمارا کئی دن تک جاری رہے گا اور وقت بڑا مختصر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے ساتھ کچھ قید بھی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہماری ٹیم بھی ایڈوائز دیتی رہتی ہے میں بہت شکر گزار ہوں حضرت علامہ اکرام المصطفیٰ عظمی صاحب کا کہ آپ تشریف لائیں میں آپ کے لئے خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ یہ جو محفیل آپ نے سجائی ہے یہ آپ کے لئے اللہ رب العالمین اس میں برکت اطا فرمائے اور اور زیادہ اسی طرح دین کی خدمت کی آپ کو توفیق اطا اللہ امین اور میری دعا میرے اپنے لئے کہ رب کریم حضرت ہمارے جو بزرگان دین ہیں ہمارے جو اسلاف جن کی پہچان اور جن کا سب کچھ الحمدللہ صرف نام لیتے ہمیں خوشبو آنا شروع ایتی اپنا والا ہے یعنی اہل حق سے تعلق ہے الحمدللہ عزو جلی ہمارے بڑے کرم فرما اور بڑے ہی معزز مہمان ہیں آج اللہ تبارک تعالی ان کے علم مزید برکتیں اور رحمتیں اور ہمارے اصلاف کے صدق رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی نمی صلی اللہ تعالی علیہ سلم ایک بریک اس کے بعد انشاءاللہ اگنات خواہ بھی کلام اعلی حضرت پڑھیں گے آپ سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت انبیاء والمورسلین الحمد اللہ عز و جل آپ نے آج ہمارے ساتھ ایک نعمال وریدی وشخصیت ملائزہ فرمائی اور ان کے ملفوزات بھی آپ کے سماعت فرمائے اب ہمارے ساتھ ایک اور نشش چینج ہوئی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ الحمد اللہ قادری صاحب بڑے مشہور و معروف ناطفہ حمد اللہ لبے کریم ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے ان کی آواز میں بیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صنوخانی جو یہ کرتے ہیں مزید کامیابیاں کامرانیاں اور آواز میں ایسا سوز و دوداز عطا فرمائے جو سنے بیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ کچھ لمحے انشاءاللہ اور پھر اس ترسکوشن کل کے لیے موقوف کیا جائے انشاءاللہ حوظ باللہ اسلام علیہ من شکریہ بسم اللہ سبحانہ 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 میرے بلکی سعادت کہ ہر سال عزیزہ اللہ رب العزیزہ نے اس سال بھی سعادی پرشید کے اسلامی سکولر درخانی سکولر آپ کے بلا اقبال باہو میں سامنے الحمدللہ سعادت مسئل ویسا تعالی عزیزہ کے علم میں عمر وبرکت عطا فرمائے میں بہت دن بعد مادری شریف جا رہا ہوں حمدللہ بس میں یہی عرض ترہو کہ جہاں جہاں یاد رہے وہاں وہاں درور دعا کیجئے گا اور بالخصوص یاد رہنے پر میرے عطا صلی اللہ علیہ 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 سلام اور میرے سامن و ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ سب بھی یقینی طور پر کوئی ایسا نہیں ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ 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 مدینہ یا حاجی صاحبان سفر حج کے لئے جاتے ہیں سب کی عرض یہی ہوتی کی پیار آت آت بھار گا سلام بھی سلام 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 یاد رہے ضرور عرض کی جیئے انشاء اللہ ضرور اسی غمالی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یاد حبیب اللہ پورے قدسے جو کھڑا ہوں یہ تیرا کرم ہے پورے قدسے جو کھڑا ہوں یہ تیرا کرم ہے مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا تیری سرکار میں آتا گھر کا اس کو شفید جو میرا غوث گئے اور لان لان بیٹا تیرا جو کھڑا صلی اللہ لان سہارا تیرا گھر سرکار جو تیرا جو آگے اندھی ہوئی ہے نکو ترس جانے دو آگے اندھی ہوئی ہے اینے کو ترس جانے دو سوکھی جاتی ہے امیر تیرے غورا باقی کہتی سوکھی جاتی ہے امیر تیرے غورا باقی کہتی سوکھی جاتی ہے امیر تیرے غورا باقی کہتی بندی آلہ کائرہ غمت کی برس جانے دو بندی آلہ کائرہ غمت بندی آلہ کائرہ غمت کی برس جانے دو ہم بھی چلتے ہیں ذرا کائرہ غمت کی برس جانے دو ہم بھی چلتے ہیں ذرا کائرہ غمت ہم بھی چلتے ہیں ذرا بندی آلہ کائرہ غمت کی برس جانے دو اے رضا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے دل کو بھی آرام ہوگی جائے گا ہم بھی چلتے ہیں ذرا کائرہ غمت کائرہ غمت کی برس جانے دو ہم بھی چلتے ہیں ذرا کائرہ غمت کی برس جانے دو ہم بھی چلتے ہیں ذرا کائرہ غمت کی برس جانے دو تو ہم بھی چلتے ہیں ذرا آتا شید بھی تو بھڑے کہا آتا شید بھی تو بھڑے کہا آتا شید بھی تو بھڑے کہا آتا شید بھی تو بھڑے جوئے میں کسال اے رضاں کیوں سگل کتے جوئے میں کسال تو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلامِ رضا آپ نے سمات فرمایا کل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کمالاتِ علمیِ عالی حضرت الحمدللہ عز و جل امامِ علی سندت الشاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن جیسے ابھی کرام المصرح صاحب نے فرمایا تھا کہ ہزاروں ایسا لگتا ہے کہ جو آلہ نے تحقیق فرمائیے قرآن و حدیث میں اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے کام کیا ہے مگر یہ فرد واحد الحمدللہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا غور و فکر تھا جو آج الحمدللہ ہم امامِ اہلِ سنت کو جانتے ہیں مگر حقیقی طور پر اس کے فضائل اس کے برکات ایسے ہیں کہ امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے ایک نظریہ کا نام ہے امام احمد رضا کوئی ایک عام مولوی نہیں ہے بڑے بڑے شیخ المحدثین آپ کے شاگرد قدر ہیں اور امام احمد رضا کی صیرت کوئی عام ولی کی صیرت نہیں ہے اس کے یعنی امام احمد رضا کے تو شاگردوں میں ولایت تقسیم ہوئی رب عز و جل نے عطا فرمائی ہے اور آپ کے بے شمار ایسے شاگرد بھی ہیں جن کو رب عز و جل نے بڑی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا جس میں جن کا ذکر ابھی امجد علی عظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہوا تفسیر سے ہوا کل میں نے ارس کیا تھا کہ امام احمد سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی علمی کمالات پر کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اور وہ گفتگو یہ تھی کہ آئمہ تفسیر قرآن تفسیر کے چار اصول بیان فرماتے ہیں نمبر ایک تفسیر القرآن بالقرآن نمبر دو تفسیر القرآن بالحدیث نمبر تین تفسیر القرآن بالصحابہ بتابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور نمبر چار تفسیر تفسیر القرآن اللغات العربیہ الاسلامیہ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے امام احمد سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جن کا ہم یہ عشق رضا اور عالم اسلام میں اس وقت پتہ نہیں کہاں کہاں الحمدللہ ذکر ہو رہا ہوگا ارس کے سلسلے میں اس امام کی شان یہ ہے کہ جو آئمہ تفسیر نے اب سے آٹھ سو سال پہلے نو سو سال پہلے جن بذرگوں نے اس پر کلم اٹھایا ہے میرے امام میں وہ چاروں خصوصیات موجود ہیں تفسیر القرآن بالقرآن سے بھی الحمدللہ ارز و جل کل آپ نے سانت فرمایا دا ہے کچھ آیات کے متعلق کہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت نے کیسے مدلل الحمدللہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے افضل الرسول یعنی سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ فضیلت والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے دلائل ارشاد فرمایا دے قرآن مجید کی آیت مقدسہ یقیناً آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اس معاملے میں اور ہر چیز کا بیان کرنا اتنی مختصر سی ٹرانسمیشن میں ناممکن ہے تو میں چند واقعات روزانہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اور کل بھی انشاءاللہ عز و جل کل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا آج تو حضرت کی الحمدللہ آپ نے گفتگو سماد فرمائی کل میں نے آپ سے تفسیر القرآن بالقرآن کے مطالق کچھ امام احل سنت کے ارشادات آپ کی بارگاہ میں ارز کیے تھے اور کل یعنی آنے والے کل میں تفسیر القرآن بالحدیث انشاءاللہ تعالی کی چار اصول ہیں تفسیر کے تفسیر قرآن کے اور چاروں اصولوں پر میرے امام کو کتنی دسترس حاصل ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل ارز کریں گے اور کرامتِ اعلیٰ حضرت آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں روزانہ دو کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے اور آج بھی دو کرامتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اور پھر منقبتِ اعلیٰ عدرت سن کے انشاءاللہ ٹرانسپیشن کے اختتام کی طرف چلیں گے امام المحقق شیخ محمد یوسف بن نبھانی رحمت اللہ تعالی جہاں اتنی ساری کرامتوں کا میں آپ کے خدمت میں ارز کر چکا ہوں ایک اور قسم کی کرامت آپ فرماتے ہیں کہ رب کریم اپنے اولیاء کے لئے وقت کو طبیل کر دیتا ہے یعنی ہم اگر ایک گھنٹے میں کوئی کام ایسا کریں کہ جو گھنٹے میں ہی ہونے والا ہے مگر اللہ کا ولی وہ کام جو سو گھنٹوں کا ہو رب کریم اپنی عطاوں سے اس کو ایک گھنٹے میں وقت میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ سو گھنٹے والا جو کام ہے وہ ایک گھنٹے میں اللہ کا ولی کرے میرے امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے بھی یہ کرامت اور یہ کیسی کرامت ہے کہ ہم کمالات علمی پہ جو آلات کا ذکر کر رہے ہیں اس کرامت میں آپ کا آج کا ذکر کا ٹوپک بھی آ گیا ہے چنانچہ میرے امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے تیرہ سال دس ماہ اور چار دن میں جب فارغ التحصیل ہوئے والد ماجد سے آپ نے تمام سلاسل میں خلافت اور اجازت کی اور فارغ التحصیل ہوئے اور اسی عمرے میں آپ نے پہلا فتوہ عطا فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ اٹھارہ سو چھپن سے انیس سو اکیس تک پینسٹھ سالہ زندگی میں میرے امام نے ہزار و کتب تحریر فرمائی ہیں اور اس میں ترجمہ قرآن کنزل ایمان شریف جس کا بھی ٹرانس میشن میں میں نے ذکر فرمایا وہ بھی شامل ہے اور حیرت کی بات آپ کو بتاؤ کہ فقہ ہی دنیا میں فقہ کی دنیا میں میرے امام نے جو ڈنکے بجائیں فتاوہ رضویہ شریف کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ بائیس ہزار پیج ہیں فتاوہ رضویہ شریف کے جس پہ میرے امام نے فتوہ ارشاد فرمائے بائیس ہزار پیج علماء میں مختلف تحقیق فرمائی کہ آپ کی زندگی کے وقت کو دنوں کے حساب سے کنورٹ کیا کہ آیا ایک کتاب کتنے دن میں پڑتی ہے تو بعض نے فرمایا کہ ایک کتاب انیس دن میں پڑتی ہے پھر تحقیق ہوئی کہ حضرت کو سونا بھی تو ہوگا حضرت کو کچھ توام کے لیے بھی تو وقت نکال نہ ہوگا پھر اس وقت کو مزید ڈیوائیڈ کیا گیا تو ہر پانچ دن پر علماء فرماتے ہیں کہ میرے امام نے ایک کتاب اس امت کے لیے تحریر فرمائی ہے یہ کرامت ہے اکل میں نہ آنے والی بات ہے کہ ہم کسی کتاب کو پانچ دن میں پڑھ در کنار مہینوں پڑھی رہتی اور ہم اس کو صحیح تار پڑھ نہیں پاتے میرے امام نے پانچ دن میں ایک کتاب ہماری اس چاہنے والے رضوی لوگوں کو الحمد اللہ عطا فرمائی اللہ کی عطاؤ سے یہ کرامت ہے جو چیز اکل میں نہ آئے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں اور دوسرا محقین فرماتے ہیں بلخصوص زفر الدین بیاری رحمت اللہ تعالی کہ آپ کی جیتی جاگتی ایک کرامت ہے کہ جب بد مذہبوں نے بد مذہب جو ہند میں اس وقت بڑے سر اٹھا کر مختلف ناموں سے چلتے تھے اور ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ کوئی کہتا تھا کہ میرے محبوب کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے ماذ اللہ کوئی کہتا تھا کہ نبی کا نماز میں تصور آنا میں وہ الفاظ دورا نہیں سکتا مختلف قسم کی وقواست کرتے تھے اس وقت میرے امام سنت الشاہ احمد رضا خان نے ایک کتاب تحریر فرمائی صرف آٹھ گھنٹے میں اور اس کتاب کا نام ہے الدولت المکیہ اس کتاب میں میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان نے نہ صرف ان کے سروں کو قلم فرمایا ان کے فسادات جو اٹھ رہے تھے جو امت کو گمراہ کر رہے تھے ماذ اللہ سمہ ماذ رکھ ہو گیا سرکاز صلی اللہ علیہ کی شان اتنی بڑا دیتا ہے کہ ماذ اللہ اللہ سے مل جاتی ہے میرے امام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دلائل دیئے جس کے مطالق شریف مکہ حضرت امام اسماعیل رحمت اللہ تعالی جو شریف مکہ کا لقب اس حب سے بڑا مفتی ہو جب اس کتاب کا مطاللہ فرمایا حضرت نے آپ نے نہ صرف امام اہل سنت کو گلے لگایا بلکہ فوری طور پر یہ عرض کی شریف مکہ نے امام اہل سنت کے علم کی حقانیت تو دیکھئے کہ شریف مکہ نے نہ صرف گلے لگا کر دعائیں دیں بلکہ خود یہ ارشاد فرما کہ حضور اپنے سلسلے میں لے لیجئے اپنی تمام جو علمی کرامات ہیں اس کا کچھ حصہ عطا فرما دیجئے یہ شریف مکہ نے میرے امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان کو ارشاد فرما کونسی کتاب لکھنے پر صرف آٹھ گھنٹے میں اور زفر الدین بیاری رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ اس وقت آپ حج پر تھے اور وہاں ظاہر ہے کہ لائبریری میں جیسے اکرام علم صاحب نے فرمایا کہ کتابیں ہوتی دیں اور ہر کتاب کا پیج بھی علمی صلاحیت تھی میرے امام میں وہاں کوئی استغاثہ پیش کیا اور یقینی طور پر عاشقوں کے استغاثے میرے محبوب کی بارگاہ سے قبرد ہوتے الحمدللہ سرکار نے کرم فرمایا میں جب وہ دلیل اور دلائل لکھ کر کتاب شریف مکہ کو دی تو شریف مکہ اپنی سیر چھوڑ کر نیچے تشیر لیا تو یہ صرف مجھے ناتی اسی نے تو یہ صلاحیت اطا فرمائی اپنے اولیاء کو تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ ہم اس کی رحمت کے حق بننے کے لئے کرتے رب کریم اپنے رحمتوں سے میرے کہے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس میں کوئی غلطی یو خوامی ہو اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں معاف فرمائے اب منقبط اعلی حضرت پیش کرتا ہوں محمد یاس حق قادری رضوی یہ تو فخر کی بات ہے اور میں اپنے اس ٹانس میشن میں لوگوں کو پتا ہے کہ میں بھی الحمد اللہ حضرت صاحب کا مرید ہوں یہ الگ بات ہے کہ مختلف علماء کرام سے الحمد اللہ مجھے خلافتوں کا سلسلہ ہوا ہے میرے ساتھ اور مجھے عطا کی گئی ہے اور سلسلے نوری میں میں اپنی نسبت میری ہے قادری الحمد اللہ ہوں مگر میں یہ فقر سمجھتا ہوں کہ مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی کہ جو چپل شریف تھی اس کا کوئی تصبہ اگر مجھے شمار میں ہو جاؤں تو یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہوگی الحمد اللہ شیخ طریقت کے لکھی ہوئی منقبت پیش دیتا ہوں اور یہ ایسی منقبت ہے کہ جب پڑھتا ہوں بڑا مدہ آتا سبحان اللہ فرماتے ہیں فرز رضا جاری رہے گا 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 تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا دنکہ بجایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا دنکہ بجایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا فیزِ رضا جاری رہے گا دور باتیں اور زلالت ہند میں تھا جسے گھڑی دور باتیں اور زلالت ہند میں تھا جسے گھڑی تو مجدد بنے کے آیا اے امام محمد رضا تو مجدد بنے کے آیا اے امام محمد رضا فیزِ رضا جاری رہے گا حشر تک جاری رہے گا فیز آقا آپ کا حشر تک جاری لگے گا فیز آقا آپ کا فیز کا دریاں بہایا اے امام محمد رضا ہے بدرگاہِ خدا اتار آجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایا اے امام محمد رضا پیزِ رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا فیزِ رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا